جلہ کے لوکمتر کے اندر سنچالکوں نے ہیماچل آن لائن سیوہ کے پرمان پتروں کے لیے تیعے کیے گئے شلک میں بڑھہتری کرنے اور سائبر کیفے سنچالکوں پر بھی سمان نیم لاغو کرنے کی مانگ اٹھائی ہیں اپنی مانگوں کو لے کر لوکمتر کے اندر سنچالکوں کے پرتیدی منڈل نے اپائیوت خمیرپور کو گیاپن سوپا گیاپن کے مادیم سے لوکمتر کے اندر سنچالکوں نے یہ ترک دیا ہے کہ جو شلک سرکار کی طرف سے تیعے کیے گئے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ یدی ان کا حساب کیا جائے تو لوکمتر سنچالکوں کی دہاڑی دو سو روپیہ بھی نہیں بنتی ہے جو کی ایک منرگا مزدور کی دہاڑی سے بھی کم ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی فارم پر مہج چھ روپے کی بچت ان کو ہو رہی ہے جبکہ ان کا ادھک سمیں اس کام میں لگ رہا ہے لوکمتر کے اندر سنچالکوں نے سنگٹیت ہو کر تیعے کیے گئے شلکوں میں بڑھوتری کی مانگ اٹھائی ہے تاکہ ان کی دینی کا کمائی میں بڑھوتری ہو سکے اپائیوکت کاریالے پہنچے لوکمتر کے اندر سنچالکوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے جو شلک تیعے کیے گئے ہیں وہ کافی کم ہیں جس کی وجہ سے ان کا ادھک سمیں ہر کام میں لگ رہا ہے لیکن اس حساب سے انہیں مہنتانہ نہیں مل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ حالت ایسی ہے کہ ان کا لوکمتر کے اندر سنچالن کے لیے ادھک خرچ ہو رہا ہے لیکن کمائی کام ہو رہی ہے انہوں نے پردیش سرکار سے ایسے نیم اور نیتی بنانے کی مانگ کی جس سے ان کو راحت مل سکے ہم آج ڈی سی میم سے ملنے آئے ہیں ہماری یہ مانگ ہے کہ جو بھی اس کے لیے شلک ہے وہ صحیح روپ سے نردھارت کیے جائیں سرکار ایک کمیٹی بنائے جس میں ہر جلا سے بیلی سوسائٹی کے سرسےوں کو جوڑا جائے بیلیوں کو جوڑا جائے ہر بلوک کے چیمپین بیلی بنے ہیں یا کسی بھی بیلی کو ہر بلوک سے جوڑا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا کیا سمسیا رہتی ہیں کیا صحیح شلک اس کا ہو سکتا ہے کیونکہ 18 روپے چوالیس پیسے میں کہیں بھی آپ جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں بنا سکتے ہم جو ہیں لوگوں کو گھردوار سیوہ پر دان کروا رہے ہیں لوگوں کو نہ تحصیل آنا پڑتا ہے نہ ہی کہیں جانا پڑتا ہے کچھ لوگ اپنے سرٹیفکیٹ نہیں پورے نہیں بلاتے تو ہم ان سے وٹسائب ان کے ڈاکومنٹس مگواب لیتے ہیں صرف ایک وار لوگوں کو ہمارے کے اندر پر آنا ہوتا ہے اور ان کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے جبکہ ہمیں اتنی پریشانیوں ہوتے ہیں لوگ جو ہیں ہمیں پچاس بار دن میں کال کر کے پوچھتے ہیں ہمارا سیٹیفکیٹ بنا کیوں نہیں بنا اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے تو ہم کال سنیں یا سیٹیفکیٹ بنائیں کیا کام کریں اس کے ساتھ ہی سرکار کی اور بھی سیوائیں جیسے بجلی کے بل جمع ہوتے ہیں دس پندرہ سال ہو گئے ایک بجلی کے بل پر ہمیں ایک روپے اکسٹھ پیسے بچتے ہیں چاہے بل سو روپے کا ہو دس ہزار کا ہو یا بیس ہزار کا ہو اس سے زیادہ ہمیں اس پہ کچھ نہیں بچتا ہے ساتھ میں ایک پرچہ جمین کا پرچہ ہم نکالتے ہیں جس کے لیے ہمارے والیٹ سے جو ہے چار روپے چھپن پیسے کرتے ہیں اور سرکار دوارہ نردھاری سلک جو ہے وہ گیار روپے ہیں دس منٹ ایک پرچہ نکالنے کے لیے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس چھ روپے چواریس پیسے بچتے ہیں چھ روپے چواریس پیسے میں ہم اپنے دس منٹ بیسٹ کریں گے کسی کسٹومر کی جو ہے وہ ساری جانکاری دیکھیں گے اس کا پرچہ سرچ کریں گے اس کو پرنٹ کر کے دیں گے مہد چھ روپے چواریس پیسے میں تو یہ تو پرنٹ کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا جو ہم اپنا سمائے برواد کر رہے ہیں اس کا خرچ ہم کہاں سے نکالیں گے پورا دن ہماری اگر سرکار کے ان ریٹ لیسٹ کے حساب سے چلیں ہماری دھیہاڑی جو اب دو سو روپے بھی نہیں پڑتی جبکہ ایک منریگا کی دھیہاڑی جو ہے وہ دو سو چار روپے ہے تو اس پرکار سے ہم کیسے اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے سب نے قرائبے دکان لے رکھی ہے گرامیڑ کشیطر میں دو تین ہزار سے کم میں دکان نہیں ملتی ہے سہری کشیطر میں نو داس ہزار سے کم دکان نہیں ملتی ہے پون سو ہزار روپے انٹرنیٹ کا خرچ آتا ہے ہزار پندرہ سو بجلی کا بل آتا ہے اور بھی بہت سے خرچے ہوتے ہیں انسٹرن سٹرکچر کا خرچہ ہوتے ہیں ہماری کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے اس کو رپیئر کروانا بہت سے خرچے ہوتے ہیں تو گرامیڑ کشیطر میں کم سے کم بھی ہم لے کے چلیں تو پانچھے ہزار تو ہمارا خرچے ایک مہینے کا ہو جاتا ہے اور سہری کشیطر میں چودہ پندرہ ہزار تو ایسے خرچ ہو جاتے ہیں تو یہ خرچے ہم کہاں سے پورے کریں اس کا جواب ہمیں سرکار سے چاہیے کہ ہم یہ کارے کیسے کریں اور ہمارے لئے کوئی ایک صحیح نیتی یا نیم بنائے جائیں جس کے تحت ہم کوئی کام کر سکیں صحیح طریقے سے کر سکیں آپ کو بتا دیں کہ کچھ دنوں سے جیلا پرشاشن کو لوکمتر کے اندر سنچالکوں کے دورہ بیبین کارےوں کے عدد شلک وصولنے کی شکایتیں بھی مل رہی تھی جس کے بعد اب لوکمتر کے اندر کے سنچالک اپنا پکش رکھنے کے لیے میڈیا کے سامنے آئے تثہ جیلا پرشاشن کو بھی اس وشے پر راحت دینے کی مانگ کی ہے